اسلام علیکم سو بچوں کیا نام ہے آپ کا زکی اور آپ کا نمرا سو نمرا اور زکی آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں اکاہی داہی اور سیکڑا آپ کو پتا ہے اکاہی داہی سیکڑا کیا ہوتا ہے ملک نے پتا ہے وہ نمرا کو پتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہے ابھی ہمارے پاس کچھ تیلیا ہے ہے نا اب ہم ان تیلیوں کا استعمال کر کے سیکھیں گے کہ اکاہی داہی اور سیکڑا کیا ہوتا ہے ابھی مجھے بتاؤ میں آپ کو یہاں پہ یہ دو تیلیا رکھتا ہوں کتنی تیلیا یہ کتنی اکاہی ہو گئی دو اکاہی ایک تیلیا یعنی ایک اکاہی اور یہ دو اکاہی دو اکاہی اب میں ان سے پوچھوں گا ٹھیک ہے نمرا آپ بتاؤ یہ کتنی اکاہی ہو گئی کل تین اکاہی اس میں ہم ایک اور ملائیں گے کتنی اکاہی ہو گئی چار اکاہی ٹھیک ہے ایسے ہم اس کو دستک کریں گے ٹھیک ہے یہ پانچ یہ چھے یہ سات یہ آٹھ یہ نو اور یہ دس کتنی اکاہی ہو گئی زکی دس اکاہی ہو گئی ہے نا اب ان دس اکاہیوں کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا دس اکاہی یعنی ایک دہائی ایک دہائی ہے نا تو ہم اس طریقے سے ان کو سب تیلیوں کو ملا کر ان کا گٹھا بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں ہاں یعنی دس دہائی کا ایک گٹھا بنائے گے دس اکاہی کا ایک گٹھا vam تو کتنے اکاے ہو جائے گا بیس بیس اکاہی دس اکاہیوں کا ایک گٹھا بنائے گے تو کتنے دہائی ہوگا ایک ایک دہائی ہوگا ہے نا جیسا کہ دیکھو یہ بنائے ہوئے ہیں ہے نا یہ ہے ایک دہائی سو اب مجھے بتاؤ آپ ایک دہائی میں کتنی ایکائی ہوگی دس ایکائی اور دس ایکائیوں کا کتنی دہائی ہوگی ایک دہائی ہوگی تو ایکائی دہائی سمجھ میں آیا اب ہم سیکڑا دیکھیں اب ہم ایسے دس گٹھے لیں گے کتنے گٹھے لیں گے اب یہ ہمارے پاس میں جو دہائی کے گٹھے بنی ہوئے یہ کس کے گٹھے ہیں یہ دہائی کے گٹھے ہیں ابھی ہم نے بنایا دس ایکائی ملا کے ایک دہائی کا گٹھا بنایا تو یہ ہمارے پاس میں دہائی کے گٹھے ہیں اب کتنے دہائی ملا کے سیکڑا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ کتنا ہے ایک دہائی اس میں ملائیں گے کتنا ہو گیا دو دہائی آپ میرے ساتھ میں دور آؤں ٹھیک ہے یہ کتنا ہو گیا تین دہائی یہ کتنا ہو گیا چار دہائی یہ کتنا ہو گیا پچ دہائی یہ کتنا ہو گیا چھے دہائی یہ کتنا ہو گیا سات دہائی یہ کتنا ہو گیا آٹ دہائی اور یہ ایک ملائے تو نو دہائی اور یہ ملائے تو دس دہائی دس دہائی اب ہمارے پاس میں دس دہائی کے دس تیلیوں کے گھٹے ہیں تو ان دس گٹھوں کو دس دہائی کو کیا کہتے ہیں ایک سیکڑا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نمرا ایک سیکڑا کہتے ہیں نا تو ایک سیکڑے میں کتنی دہائیاں ہوتی ہیں دس دہائیاں ہوتی ہیں شاباش کتنی دس دہائیاں ہوتی ہیں تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اکائی دہائی اور سیکڑا اب میں یہاں پہ رکھتا ہوں ایک اکائی دو اکائی تین اکائی چار اکائی پاچ اکائی اکائی سمجھ میں آ گیا اب آپ نمبرہ تین دہائی اس میں سے نکال کے بتاؤ ایک اکائی نہیں دہائی نکالنا ہے آپ کو ہمارے پاس بہت سارے گٹھے رکھے ہوئے تو آپ کو دہائی کے تین الگ الگ گٹھے نکالنا ہے ایک اکائی ایک دہائی دو دہائی تین دہائی شاباز اب آپ دونوں مل کے اس میں سے ایک سیکڑا بنائیں گے کیا بنائیں گے یہ سب ہمارے پاس میں دہائی کے گٹھے رکھے ہوئے اب ہم کو سیکڑا بنا کے بتاؤ یہاں پہ نکالو آپ بھی ایک دہائی دو دہائی چار دہائی پاچ دہائی چھے دہائی سات دہائی آٹھ دہائی نو دہائی دس دہائی دس دہائی دس دہائی یعنی ایک سیکڑا ایک سیکڑا تو سمجھ میں آ گیا ایک سیکڑا ایک دہائی اور ایک اکائی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان ایکائی دہائی اور سیکڑی کی مدد سے ہم حاصل والی جمع کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو شباب